اس میں کوئی تربیت ہم ان کی کار نہیں پائے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو بچوں کا پرابلم ہم نے دیکھا جو اس کے اوپر دیکھا فوشل ویڈیو میں ہم نے بچوں نے کی وہ فارڈ دیکھے ہیں جو پہلے آج کے اکیس آن لاکھوں میں پہلے نہیں ہوئے تو اس میں فارڈ یہ رہا ہے کہ ان کی جو تربیت ہمارے ذمہ ہے وہ ہم لوگ کار نہیں پائے کارٹ کس لیے نے پائے کہ فیزیکلی سٹوڈنٹس ہم آئے پاس موجود نہیں تھے یہ تو اکمت مسئلہ تھا لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پوری دنیا گئی ہے اور ایک ساتھ رضا ہوا ہے اور ہو جائے گا ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ تعلیم و تربیت کے لیے آ رہے ہیں ہمیں دونوں کے بھی مد آ رہے ہیں اگر تعلیم تربیت کے بھی آ رہا ہے تو وہ بے مانی ہے اور تعلیم کے بھی آ رہا ہے تو وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ان دونوں کو ہم نے ساتھ دے کے چلنا ہے ایک بات دوسری یہ ایک کوئی آیا ہے ہمارے پاس فوشل میڈیا کے والدے وہ اب اتنے ہی آگئے ہیں کہ ان کو قابو کرنا نامنکل ہو گیا ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے ٹی 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 ٹرے ہیں مطلب جو ہمارے دلات کو یہ آبادلی ہوگی جتنے وہ فوشل میڈیا کے چینل ہم نے بنا رہی ہیں پہلے تو یہ تھا کہ ہم ان کو نہ مطلب فرمائی دے دے گئی ہے مطلب وہ ہمارے دلاتوں میں چھتا ہوتا ہے پانچ ہوتے چھے یہ تھا وہ وزیر آباد تھے ایک آتا تھا اس کو میں نے کہا ہمارے دلاتوں میں بڑے ہیں دلاتوں میں تلاتے ہیں پھر بھی وہ کوئی نا کو بڑا بودھنا نہیں سال میں ایک کو دور بار ٹکر لائے تھا ان کے ٹینکے سے کچھ ہی ہوتا جیسے کامران بھائی کہہ رہے تھے کہ پانچ سالسوٹروں کا ایشو ہوتا ہے تو وہ دو چاہت بندے آت سنباز لے تو کام کلیر ہوتا تھا مادر کے ساتھ میں دیکھ بھائی یہاں پر بیٹھ کے ہوئے ہیں کہ میں جلال بور کے والدے کارور بائر کے والدے نہیں ہوں جلال بور کے والدے اس میں واقعی ایشو رہے ہیں جو کہ کامان صاحب نے بتائے ہیں اور اس کو ٹیکل گل کو لاب کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیب ان کو باتر نہ دیا کہیں وہ چھوٹا سا کام ہے ان کو ساتھ دیں گے چلنا چاہیے ان کی بھی روزی ہوگی جو ہے نا وہ ہم لوگ یہ ہی ثواب ہے اور اللہ اللہ نے حضیعون کا مطلب ایک ذریعہ بنا دیا ہوا ہے مطلب ہمارا جو نہیں جو بھی ہے ہر بندے جس کی بھی روزی چل رہی ہے نا جی اس کا کوئی نہ بھی ایسے یہ ٹریک ہے ٹیک ٹریک کے تیب نا جی اس میں جو حصاب جس کا بنتا ہے تھوڑا بہت کوئی نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا باقی وہ اگر کوئی ایسا کام آتا ہے میڈیا پہ تو وہ صرف پریشان ہونے کی بات نہیں ہے وہ تو مطلب جدر بھی ہوگا مطلب اگر اپن امام کا نام آیا ہے تو بتا نہیں دو چار پائی سو بندے میں اپن امام ڈسکس تو بہت ہوگا نا وہ بے شک برے نام سے ہوگا بے شک اچھے نام سے ہوگا اس کو ہر ایڈل سے لوگ پڑھیں گے کہ اس میں کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے پریشانی کی بات نہیں ہے ٹی وی پہ ایک خبر آتی ہے نا جی تو وہ کسی ادارہ کا نام لیتی نہیں ہے نہیں یہ ایسا یہ نہیں لیتے ٹی وی پہ کسی ادارہ کا نام لیتی جاتا ہے ایک کنڈیچی ادارہ دکھا جاتا ہے کہ اس کی جو مشہوری ہے وہ ٹی وی والے نہیں کرنا چاہتے ایسا ہی ہے نا جی اور اگر کوئی نام کے ساتھ آگا کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ساتھ بسم اللہ پریشانی میں نہیں کوئی بات نہیں اور تیسری بات کیوں کی وہ بڑی اس کو بیعث ہوئی ہے اس کو اچھا طبعہ منز کیا جائے گا وہیں جو بارے بات ہونے ہیں وہ آئندہ کے جو بھی ہوتا اس میں جو بیشوت ہیں ہمیں اس کو رضاول کریں گے اور انچالا طبعہ مکمل اڈریس کر کے ان کے پاسداری بھی کی جائے گی اس کے علاوہ باقی کالچس اور سکول کے حوالے سے بہت ڈیفرنس ہیں سکول میں جو بچہ آتا ہے وہ مطلب اتنا ہوتا ہے بہت بھی رہا ہوتا ہے اور وہاں میں مطلب سب کچھ سید کے لیے کرنا ہے اصل جو بیمہ داری ہے وہ سکول میں ہے جو کچھ بچے نے بڑھنا ہے جو کچھ بچے نے دیکھنا ہے جو کچھ بچے نے آگے کرنا ہے سارے کی ساری موڈیفکیشنز اس کی جتنی بھی ہے یا پارڈل جو بھی پریپیر ہو رہا ہے وہ سکول میں ہو رہا ہے ہمارے پاس جب آتا ہے تو ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کالچس میں وہ تو ٹائم ہی ہوتا سلیبس کے حوالے سے وہ تو سلیبس ہی جسٹ ہم نے کور کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا بہت آمنہ کالچس کر سکتے ہیں تو ہم ہم اگر ان سے یہ مدرس کوکو لگا لیں گے جیسے نبی صاحب کہہ لیتے تو وہ کوئی محمد اس کو مناسب نہیں ہوگا لیکن یہ بات ہے کہ واقعی مطلب ایک دور تھا باتے بندے دیکھنے جاتے رہے ہیں خود بہت کسی سے کسی نے کچھ مانگا نہیں لیکن ہمیں مطلب الحمدللہ یہ جو ہم کاجر والے ہیں کسی چیز کی روٹ نہیں طرف اس سے کہ ہمارے جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کا درس اچھا ہے ان کے نتائج اچھے ہیں امارات و اصل مشن قرآن